اسرائیل کے تلویف شہر میں وہاں کے پردھان منتری بینیمن نتنیاہو کے خلاف سیکڑوں لوگ سڑکوں پر اترائے ان لوگوں نے غازہ پٹی میں جاری جنگ کو روکنے اور حماس کی قید میں موجود بندکوں کو جلد سے جلد چھڑوانے کی مانگ کی اور اپنی انہی مانگوں کو لے کر پردرشنکاریوں نے نتنیاہو سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا غازہ میں جنگ روکنے کی مانگ کرتے ہوئے پردرشنکاری سڑکوں پر ہی دھرنے پر بیٹھ دی ایک تصویر میں دکھا کہ ان لوگوں نے ایک سڑک پر لکڑیاں رکھ کر ان میں آگ لگا دی اس دوران ہاتھوں میں اسرائیل کا جھنڈا لیے وہ لوگ اپنی ہی سرکار کے خلاف نارے لگاتے رہے ہنگامہ بڑھنے پر کچھ دیر بعد وہاں پولیس پہنچ گئی پولیس والوں نے سڑک پر لگی آگ بجھا دی اور پردرشنکاریوں کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی لیکن بڑھ کے ہوئے پردرشنکاری ہٹنے کو تیار نہیں ہوئے انہوں نے پولیس والوں کے ساتھ دھکا مکی شروع کر دی جس کے بعد پولیس کو ہی اپنے پیر پیچھے کھیچنے پڑے حالانکہ اس سڑک پر رافک جیم بڑھنے پر پولیس کی کئی ٹیمیں مہاں پہنچ گئی جس کے بعد پردرشنکاریوں کو زبردستی مہاں سے ہٹائے گیا جس کے بعد پہنچ گئی